اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں انیخ احمد بھائی بہت مشہور ٹی وی اینکر ہیں اور مذہبی سکولر ہیں بہت اچھی نظر رکھتے ہیں دینی معاملات کے اوپر ہم نے ان سے تفاہد کی تھی کہ آج کے اس پروگرام میں اپنا کی نوٹ سپیچ رکھیں الخلق و اعلاللہ کے اوپر موقع کے مناسبت سے ظاہر ہے کہ اس خلق حدمت کا جو گیڑا اٹھایا ہے یوبی نے اس کو ذرا بیان کریں گے ہنیف بھائی آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم لندن آلو البرہ حتی تنفقو ممات حبون اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رشاد فرماتا ہے حدیث اکسی جس جانب شاید بھائی نے ذکر کیا اشارہ دیا کہ الخلق و آیال اللہ تمام مخلوق اللہ کا کنوا ہے ہماری فیملی کا کوئی فرد اس کا کوئی خیار رکھتا ہے میرے بیٹے کا میری بیٹی کا میری والدہ کا میرے والد کا تو مجھے بے پناہ خوشی ہوتی ہے اللہ کو اس خوشی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے کسی فیملی ممبر کا خیار لگتا ہے الخلق و آیال اللہ تمام مخلوق اللہ کا کنوا ہے اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی بھی کوئی کوئی امتیاز نہیں کوئی فرق نہیں معطلہ مخوادین و عزرات ڈاکٹر مصبا ڈاکٹر شایان جو تو وہ ہو چکی میری لیے بات کرنا بہت آسان ہو گیا اس سے پہلے بھی یہ پی او بی کے جو پروگرامز ہوتے رہے اس میں بھی شرکت ہوتی رہی اور میرا خیال ہے کہ تمام افراد جو یہاں موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ پی او بی کی جو خدمات ہیں وہ خدمات کوئی دوسرا ادارہ اس مملکت خدادات میں موجود نہیں جو اس لیول پر جا کر عوام الناس کی خدمت کر رہا ہے اور اپنی آقبت کو سمار رہا ہے ایک نیت کام ہے یہ کار خیر ہے یہ بینائی فراہم کر رہے ہیں یہ افراد ان لوگوں کی آنکھوں میں جو خواب نہیں دیکھ سکتے جو دیکھ نہیں سکتے وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر ان کی آنکھوں میں خواب پراہم کریں اور وہ خواب جو تعبیر سے ہم کنار ہوں یہاں تو اپنا بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بڑی روشن آنکھیں ہیں لیکن جب یہ آنکھیں روشن یہ روشن آنکھیں یہ پرنور آنکھیں جب ایک ساتھ مل جاتی ہیں جب مل جاتی ہیں تو بڑے خواب دیکھتی ہیں پی او بی نے ایک بڑا خواب دیکھا مزید خواب جس طرح ڈاکٹر انوزبہ بتا رہے تھے کہ ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں میں سجائے ہیں چراغ سے چراغ جلتا ہے اس چراغ کی روشنی میں اضافہ کرنا ہے تو پی او بی کے ہاتھ جتنے مضبوط کر سکتے ہیں وہ ہم کریں کیوں کریں الخلق و آیال اللہ تمام مخلوق اللہ کا قلبہ ہے میں نے چوتھے سپارے کی پہلی آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی لن تنالو البرہ حتی تنفقو مماتو حبون تم کبھی نیکی تک پہنچی نہیں سکتے تم کبھی نیکی تک پہنچی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب شیعہ محبوب شیعہ وہ اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو اللہ ہوئی بہت اب اس کی تفاصیل بہت زیادہ ہیں وقت بہت مختصر ہے یہ مال بڑی محبت ہوتی ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے میری امت کا فتنہ مال ہے عبد الدینار اور عبد الدرہم یہ بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حال یہ ہے کہ جب اسے یہ اہت پہاڑ کے برابر سونے کی وادی مل جاتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ بس ایک وادی جب اسے دوسری وادی مل جاتی ہے سونے کی وادی اہت پہاڑ کے برابر تو یہ کہتا ہے کہ بس یہ دو وادیاں سونے کی پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے کا حال ایسا ہے کہ اس کا پیت کبھی بھر ہی نہیں سکتا ہاں اس کا پیت اس وقت بھرتا ہے کہ جب قبر کی مٹی اسے نصیب ہوتی ہے قبر کی مٹی کے علاوہ اس کا پیت نہیں بھر سکتا حلم مزید حلم مزید حلم مزید پورے قرآن کریم میں کہیں بھی بچک کی بات آپ کو نہیں ملے گی سیونس کی بات نہیں ملے گی زکاہ صدقہ خیرات انفاق نظر مال خرچ کریں مال خرچ کریں مال کی جگہ یہ ہاتھ ہے مال کی جگہ دل نہیں ہے پورے قرآن میں الہم سے لے کے والناس سکا جائیے اور یہ مال ہم کسٹوڈین ہیں ہم مالک نہیں ہیں ہمارے مال میں سائل کا اور محروم کا حق ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرمارا ہے جیسے یہ حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو منتقل فرمارا ہے اس کی گفتگو اللہ تعالی سے یہ ہو رہی ہے کہ میں بھوکا تھا اللہ فرمارا ہے میں بھوکا تھا آپ کے پاس آیا آپ نے مجھے کھانے نہیں کھلایا وہ بندہ کہہ گا کہ میرے مولا میرے رب آپ کو ضرورت کیا ایک کھانے کی وہ ایک شخص آیا تھا وہ بھوکا تھا وہ بھوکا وہ شخص نہیں تھا وہ میں تھا میں تیرے پاس آیا تھا تو نے مجھے کھانے نہیں کھلایا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا میں پیاسا تھا تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا میں بے لباس تھا میرا لباس پھٹا ہوا تھا یہ مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی مختلف شکلیں ہیں جن کا اظہار ہوتا ہے اور جب سیدھے ہاتھ سے ہم انہیں مدد کرتے ہیں تو کوشش یہ ہو کہ ہمارے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو ہمارے پاس جو مال ہے جو عطیات ہم دیتے ہیں جو زکاة ہم دیتے ہیں زکاة تو ہمیں دینے ہی دینا ہے لیکن یہ انفاق کی بات یہ کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے رمضان میں عام طور پر ہم رمضان میں زکاة دینے کے بعد کیا ہم فارغ اور نچنت ہو گئے نہیں ایسا نہیں جتنا مال مال اللہ کی راہ میں فرض کیا جائے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے عبیقاری صاحب نے جو آیات کلاوت فرمائی سات کا ستر ستر کا سات سو یہ بات ذہن میں یہ آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ سات کا ستر اور ستر کے ساتھ سو اللہ تعالیٰ بے حساب عجر دیتا ہے ہمارے مال میں اضافہ کرتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا ہاتھ اوپر والا ہاتھ رکھ ہمارا ہاتھ نیچے والا ہاتھ نہ رکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یدِ قلیہ اور یدِ سفلہ یدِ سفلہ وہ ہوتا ہے جو نیچے والا ہاتھ ہوتا ہے ہم سب خوش نصیب ہیں ہم یہاں موجود ہیں اور ہمارا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہے ہم تقسیم کرتے ہیں وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائیں جو رب کا ہے وہ سب کا ہے یہ موٹو اگر ذہن میں رہے تو معلوم یہ ہوگا کہ میں چلتا پھرتا نیکی کی علامت بن گیا ہوں میں اللہ کی مخلوق سے محبت کر کے اے اللہ میں آپ کے نیک بندوں میں شمار ہونا چاہتا ہوں اے اللہ میں آپ کو آپ سے مانگنا چاہتا ہوں خواتیم و حضرات ہم سب کچھ نصیب ہیں کہ اس کارِ خیر میں اپنے حصے کی شما جلا رہے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ 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 اگل سب کا بہت شکریہ موسیقی